اسلام علیکم دوستوں تو دوستوں کیسے ہیں آپ تو دوستوں آئی کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر اگر آپ نے ہے چینل کو سبسکرائی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کیک کو لازمی دبائیں تو دوستوں آئی کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستوں آئی کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی یوٹیو ویڈیو کے لئے تھامنیل بنا سکتے ہو تو کرنا کہ آپ کو سامنے یہاں پر میں نے سمپل ٹمپلیٹ لے لیا تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے تھری لائن کی اوپر کلی تو یہاں پر اوپر آپ کو تھری لائن نظر آ رہی ہے تو اس کی اوپر آپ نے کلک کر کے ایمیئی کا جو سائد ہے وہ آپ نے چود کرنا ہے تو یہاں پر ایمیئی سائد کی اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پر آپ نے بارہ سو اسی رہنے دینا ہے اس کے بعد سعود ویڈا سا جو ہی اسھ کو آپ نے سعود سو سولا کر دینا ہے تو یہاں پر میں اسکو کر دیتا ہوں سالسو سولا تو جیسی ہی میں سالسو سولا کروں گا تو یہ قسٹم پہری confrontation بن جائے گا تو یہاں پر اوپر اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو جیسی ہی میں اوکے کروں گا تو یہاں پر آپ جو ہے وہ یوٹیوب تھم تھم نل کا ایک سائد بن چکا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس کا کلر وغیرہ چینگ کرنا ہے تو کلر ہم نے کیسے چینگ کرنا ہے یہاں پر آپ کچھ چیزیں مل نہیں ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر ایک اور آئیکن شیفز کا مل رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دی تو جیسی آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو ایک شیفز کا بٹن نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پر اس شیفز کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ شیف کی بٹن کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ نے ڈرائر کر کے ساتھ لانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا جو سائز ہے اس کے مطابق یہاں پر کر دینا ہے تو یہاں پر میں اس کا سائز اس کے برابر فولو کر دیتا ہوں تو یہ جتنا بھی ہے اب وائٹ ہو چکا ہے تو ہم تھوڑا سا کلر جو ہے وہ گرین کر دیتے ہیں ایک دفعہ پتہ چلے گی یہاں سے وائٹ کتنا اور کتنا ہے تو یہاں سے ہم اب اس کو کرتے ہیں اوکے تو یہاں پر ہم کر دیتے ہیں اس کو اوکے جیسے ہی ہم نے اوکے کیا ہے تو یہاں پر یہ والا جو شیف ہے وہ ہماری ایڈ ہو چکی ہے تو اس سے اب ایک اور چیز کرنی ہے وہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ ٹیکس لینے تب جا کے ہمارے پاس شیف کا بٹن دوبارہ اوپن ہوگا تو یہاں ہم دوبارہ شیف کی اوپر آئیں گے تو شیف کی اوپر آ کر آپ نے یہاں سے اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے یہاں سے اس کا سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ آپ نکاری لہنا ہے لیکن یہ والا جو سائز ہے آپ نے چھوٹا رکھنا ہے تو یہاں پر میں اس کا سائز چھوٹا رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ تھوڑی سے اس کا ریڈیس بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں اوکے więcej میں یہاں سے اوکے کروں گا تو یہ اوکے ہو جائے گا تو اب یہ اوکے ہو چکے لیکن آپ جو اس کی سیٹنیاں ہیں ہم نے وہ برابر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ریلیٹیو پوزیشن کی اوپر آنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آئیں گے تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے جو سینٹر والا بٹن ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے جو سینٹر والا بٹن ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے تو ہم اس کی اوپر کلک کر دے ہیں تو جیسے ہی ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر سائز میں ہو چکا ہے ہم کرتے ہیں اس کو اوکی جیسے ہم نے اوکی کیا یہاں پر یہ ہماری سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک دفعہ آپ نے کرنا کہ یہاں پر آپ کو اوپر بٹن مل رہا ہے جو ہے لیئر کا ہے تو آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے کہاں سے ٹیکسٹ والے جیتنے ہیں آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کر کے اب آپ نے ایک نیا ٹیکسٹ لینا ہے یہاں پر تو سب سے پہلے آپ ٹیکس کی اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر ایک ٹیکس جا چکا ہے تب جا کے آپ کی پکچر آئے گی تو یہاں پر ہم آئیں گے دوسری نمبر پر یہاں پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایمپورٹ کا بٹن ملے گا جو کہ آپ نے پکچر ایڈ کر دی ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ایمپورٹ کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں میں نے جیسے اگر پاس کئی اوپر پاس اجیسا اس کا کینپ اکی پر کرجئی صاحب ہے ہے وہ بیکراونڈ ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے جتنا آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے جتنا اس کی اوپر سائز جو فیٹ آجائے تو یہاں پر میں اس کا بھی سائز بڑھا دیتا ہوں تو یہاں سے تھوڑا سا اور سائز اس کا چھوٹا کرتے ہیں اور یہاں پر اسے رکھ دیتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ہے تو ہمیں تھوڑی سی اور سیٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے پوزیشن کی اوپر آنے اور یہاں سے آپ نے اوکے کر لینا ہے یہاں سے پوزیشن پر آپ یہاں سے اوپر نیچے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں اسے نیچے کی طرف لگاؤں گا تو یہاں پر یہ جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب آپ نے کرنا کہا تھوڑا ساگر آپ سائز بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا سائز بڑھا بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ جس طرح آپ مرضی رکھنا چاہے اپنی مرضی کا وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا ہمارا سائی یہاں پر پکچر سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا جیسے آپ اسے اوکے کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کہا یہاں پر آپ نے ٹیکس لکھنا ہے جو کہ بیک گراؤنڈ کو مطلب جو کہ آپ نے تھامنل لگانا ہے اس کا آپ نے یہاں پر ویڈیو کے ریلیٹڈ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں لکھنا ہوں ٹیکس میں ہاو ٹو میٹ میں جیسے ہاو ٹو میٹ لکھوں گا تو یہاں پر ڈان کی اوپر کلک کروں گا یہاں پر آپ نے سائز جو ہے شروع سے بھی ایک سپیس دے دینی ہے اور اینڈ پر بھی آپ نے ایک سپیس دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے جیسے ہی آپ نے اوکے کرنا ہے تو اس کا سائز بڑھانے سائز کیسے بڑھانے آپ نہیں یہاں پر آپ کو نیچے سائز کا بٹن ملے گا تو یہاں سے آپ نے اس کا سائز یہاں سے رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سے کلر چین کرنا ہے اس کا تو یہاں سے آپ نے کلر چین کر دینا ہے اس کلر کی اوپر کلک کروں گا یہاں بلیو کلر میں لگانا چاہتے ہوں تو یہاں پر میں اوکے کروں گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے فانٹ رکھتا ہے تو فارڈ کیو پر ہم جیسے ہی آئے گے تو یہاں لازٹ میں ملے گا یہ والا مجھے پسند ہے کہ میں یہ والا رہ دیتا ہوں یہاں سے میں یہ فارڈ ہے وہ سیلیکٹ کر کے یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ پر یہ میں فارڈ لگا دیا کلر آپ یہن پر کلر آپ کے پاس آجائے گا یہاں پر آپ کوئی بھی کلر یہاں سے راہ دیکھتے ہو یہاں پر میں اسے اوکی کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ایک دفعہ ٹیکس ایک اور اٹھا لیتا ہوں اس ہی ہم کپی کر لیتے ہیں بعد میں ہمیں فانٹ دوبارہ چینج نہیں کرنا پڑے گا تو ہم اسے کرتے ہیں کپی جیسے ہی کپی کریں گے تو یہاں پر آپ نے ایڈڈ کیو پر کلک کر دینا تو یہاں پر آپ نے دیکھنے میں ہاو ٹو میک یوٹیوب تو آپ کو پہلے بھی بتایا ایک سپیس شروع میں آپ نے چھوڑ دینی اور ایک سپیس آگے چھوڑ دینی اس کے بعد آپ نے ڈان کر دینا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آ چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہ قرصائیز بڑا کرنا ہے تو یہاں سے آپ کا سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کا ساتھ یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کوئی اس کا لوگوں کو یوٹیوب کو لگانا چاہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ نے کرنا کہا اوکے کر کے یہاں پر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو جیسے آپ امپورٹ کروں گے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی یوٹیوب کی پکچر ہے تو وہ یہاں سے آپ اٹھا کے لگا سکتے ہیں دیں یہاں میرے پاس آگئی ہے یوٹیوب کی تو یہاں پر یہ والی میں یہاں پر لگا دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں لگاؤں گا اگر آپ اپنی مردی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے چیننگ تھوڑی موٹی اگر آپ کرنی پڑے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں نے یہاں پر لگا دیا تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ how to make یوٹیوب thumbnail اس کے بعد ہم ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہم اسے دوبارہ کاپی کریں گے اور اسے ایڈیٹ کریں گے مطلب اس کا ہم اب نام اور رکھیں گے یہاں پر آپ سپیس دیکھیں thumbnail thumbnail لگا اور یہاں سے ہم done کرتے ہیں ایک دفعہ okay کریں گے تو یہاں پر یہ والا یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح اگر آپ جس طرح آپ سیٹنگ رکھنا چاہیں یہاں پر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اردو میں کوئی ٹیکس ٹوغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے آپ کرتا کیا ہوں یہاں پر اردو میں ٹیکس لکھتا ہوں تو یہاں پر میں ایڈیٹ کی اوپر کلک کروں گا تو یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں اردو میں میں یوٹیوب یہاں پر میں یوٹیوب آگے میں اسے ڈن کر دیتا ہوں ایک دفعہ اگر آپ تھوڑے سی فانڈ بعد میں چین کرنا چاہیں تو یہاں سے میں ایک دفعہ اس سے بسپیر دے دوں گا آگے اور پیچھے اور یہاں سے ڈن کر کے اوپک کر دوں گا تو جیسی اوپک کروں گا تو یہاں پر آپ کو فانڈ مل جائیں گی تو یہاں پر میں فانڈ کی اوپر کلک کروں گا تو یہاں سے میں ایک فانڈ رہ لیتا ہوں تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک فانڈ رکھوں گا یہاں پر جمیل نوری نستالی کی تو یہاں پر میں یہ رکھ کے اب اس کا کلر جو ہے وہ چین کروں گا تو یہاں پر میں کلر جو ہے وہ بلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اوکی کروں گا اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سائز بڑھا کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس ہم نے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر اس کی آپ سپیس کافی بڑھی ہے تو یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے آنے کے بعد آپ کے پاس سپیس ہی گئے ایک بٹن نظر آئے گا تو آپ نے اس کی اوپر کلک کر کے وارڈ کی اوپر کلک کرنے ایسے آپ اپنے تھوڑا سا آپ نے کلوز کرنا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت یہاں پر یہ کلوز ہو چکا ہے کہ یہاں پر میں اوکی کر دیتا ہوں یہاں پر میں جیسے رکھوں گا میں یوٹیوب تھم نیل آگے میں لکھنا چاہتا ہوں تھم نیل تو یہاں پر میں اسے دبارہ کابی کروں گا ہے یہاں پر میں لکھ ب familے دا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر تھامنے لکھوں گا تو یہاں پر میں لکھ بڑھ با تھامنے تو یہاں پر میں دنکروں گا کیا ہوگا تو یہاں پر میں دنکروں گا یہ ایک کرم ہوں گا تو یہاں پر آپ کیا ہوگا تو یہاں پر میں نے اس لیے حالتہ یہ ٹیکس لگایا ہے کہ کیوں کہ یہاں پر میں نے اس کا تھم نیل والا جو ٹیکس ہے اس کا ہم نے فانڈ جو ہے وہ چینگ کرنا ہے تو یہاں پر میں فانڈ کی اوپر آنگا تو جیسے ہی ہمیں فانڈ کی اوپر آتا ہوں مائی فانڈ کی اوپر آتا ہوں تو یہاں پر اگر مجھے کوئی بھی فانڈ پسند آتا ہے تو وہ میں یہاں سے لگا سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو کافی طریق ہوں گئے یہاں پر فانس آ رہے ہیں تو یہاں پر اگر مجھے یہ پسند ہے تو میں یہاں پر اوکے کروں گا یہ لیکن یہ جو ہے ٹائٹ ہے تو ابھی ہم کوئی اور تلاش کر لیتے ہیں یہاں پر یہ والا بھی اچھا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پسند آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ والا اگر لگاتا ہوں لیکن اب یہاں پر ہم نے سائز اس کا چھوٹا کرنا ہے تھوڑا سا تو یہاں پر اب میں اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر دیتا ہوں سائز میں نے چھوٹا کر دیا اس کا آہکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر اگر مجھے اور کوئی فانس لگانا ہے تو وہ یہاں سے آپ لگا سکتا ہے مطلب آپ کو کوئی بھی اپن پسند آتا ہے تو یہاں پر میں یہ والا ہے اگر اچھا لگتا ہے تو یہاں پر آ کبھنگا تو یہاں پر یہ دیکھیں اس وقت یہ بھی آ چکا ہے جس کا سائز اگر آپ Sunshine کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپنے نیچے ہیں یہ سیا thìافہ سی delays ملے گا آپ یہاں سے کہ یہ آپ کوئی فیٹا سے کرسکتے ہو اس کا بار یہ کر کے آپ کو ا atomic چیز بتاؤں یہاں براہب میں شیف سیا ہے میں آنا یہاں بڑا کلک کرنا ہے یہاں پر اس کی تھوڑا سبڑی اور یہاں پر آپ نے کلر جو ہے وہ بلیک خ peso کریں جیسی اللہ جو کی وہ supervisor پر یہ والی جو میں نے شیو لی ہے تو آپ نے اس کا کرنا آپ کیا ہے یہاں پر آپ نے نیچے لیانی ہے تو یہاں پر آپ نے سائیڈ پر اس کے نیچے آپ نے یہاں پر اس کی سیٹنگ کر کے یہاں پر آپ نے سیٹ کر دنی ہے تو یہاں پر میں ایسے کرتا ہوں اوکے اب یہاں پر اس کا سائیڈ بڑھا ہے تو یہاں پر یہ والا اس طرح آپ چھوٹا کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کے نیچے لگا سکتے ہو تو یہاں پر یہ دیکھیں اس وقت میں نے لگا دیا میں یوٹیوب تھامنیل اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کیسے بناتا ہوں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ اس ٹیکس کو کپی کرتا ہوں یہاں پر جیسے ہی میں نے اس ٹیکس کو کپی کیا تو یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں کیسے بناتا یہاں پر لکھ دیا ہے اس کے بعد ہم ڈن کریں گے ڈن کرنے کے بعد ہم اوکی کریں گے جیسے ہی اوکی کرتا ہوں یہاں پر میں سے رکھ رہا ہوں لیکن اگر ہم نے فانٹ چین کرنا ہے اس کا تو آگے بھی بتایا ہے پہلے یہاں پر آپ نے فانٹ کی اوپر آنا ہے فانٹ کی اوپر آکے یہاں پر آپ نے آنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اگر آپ جس طرح کی بھی آنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے رکھ کے یہاں سے اس کا سائز جو ہے وہ آپ نے چھوٹا کار دنے یہاں پر یہ دیکھیں تو یہاں پر اس کا سائز یہاں پر ہو چکا ہے اس طرح آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر رکھ کے اب اس طرح آپ کا جو ہے وہ تھامنل اچھا نظر آ رہا ہے تو اب آپ کو میں اس کا تھامنل لاسٹ میں میں بتاؤں گا تو یہاں سے اگر آپ ٹیسٹ کا کلر اکثر جو ہے وہ ریڈ ہے تو آپ یہاں سے اس کے کلر وہ غیرہ یہاں سے چین کر سکتے ہو میں اوپر بلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یوٹیوب ریڈ کلر میں ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں سے رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہاں پر یہ جو ہے ہمارے پاس ایمیج جو یوٹیوب کی ہے اسے آپ اچھا اور خوبصورت منا سکتے ہو کیسے آپ نے یہاں پر آنا ہے تو یہاں آپ لوگ پر پکچر کی کلک کر کےам پر آپ نے اوپر سیکٹ کرنا ہے اور آپ نے 3 d کی اوپر کلک کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو خود نہیں کیا آپ نے الڈ لگا تو اس کی پر آپ نے کلک کر کے یہاں پر روٹین پوزیشن یہاں سے اس طرح کار دیں جذنی مطلب آپ س violently کار کہ آپ نے ڈے کے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو지가 ایم ملے گا تو آپ نے یہاں پر 3 شیب کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آکے کرذا finalement یہاں جی کو یہاں پر ہے تو آپ نے یہاں پر کرنا ہے یہاں پر جو ہے فیملیوٹ لائٹنگ اسے آپ نے آف کر دینا جیسے ہی آپ آف کرو گے تو یہ حالا آپ دیکھ سکتے تو کٹا کٹا نظر نہیں آرہا تو یہاں پر آپ چھوٹا موٹا یہاں سے چینجن کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو یہاں پر میں نیچے سے رکھ دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایسے ایسے کر دیتا ہوں یہاں پر آپ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اگر آپ یہ والا بیک کلر چینگ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی چیز چینگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اوپر کلک کر کے لیئرز آ جائیں گی تو یہاں پر یہ وہی لیئرز ہیں جو ان پر آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کلر یہ گرین جو ہے اس کو آپ نے چینگ کرنا ہے تو یہاں پر میں اس گرین کلر کو بلیک میں اگر کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آگا میں اس کلر کی اوپر آنگا تو یہاں پر میں نے اسے enable کرنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں تو red ہو چکا ہے تو اس طرح آپ یہاں سے red black green کوئی بھی آپ کلر یہاں سے لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں اوکے جیسا ہی اوکے کروں گا تو یہاں پر یہ والی جو picture ہے ہمارے thumbnail جو ہے وہ بان چکا ہے تو یہاں پر میں اسے کرتا ہوں export export کیسی کرنے ہیں آپ نے سریہ بٹن کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے ایکسپورٹ ٹیمیل نے کی اوپر آپ نے کلک کر دین موجود کے اوپر کلک کلک کریں گے تمام کر آپ کو test کا Scout کا بٹن نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے قاسم iron کی اوپر کلک کر بات کر گا جو ultra ہوتی ہے اس کی آما اپنے کلک کر دین ہے کیونکہ اسے جو آپ کی body absolutely کالیٹی ہے وہ کافی اچھی ہوگی تمام پر 우리가 اللہ اوپر آپ نے کلک کر کے سیوٹو گیلری کر دینی ہے تو یہاں پر یہ اس وقت یہ میرا تھم نل بن چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو کافی اچھی یہ ویڈیو لگی ہوگی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا یوٹیوب تھم نل پر کافی ٹائم لگ رہا ہے لیکن آپ کو مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ والا جتنا بھی آپ تھم نل بنائیں گے جتنا ٹائم بھی یہاں پر یوٹیوب تھم نل کے اوپر دیں گے تو اتنی آپ کے ویوز کافی اچھا ہیں گے آپ کے جو جتنا بھی امپریشن ہے وہ آپ کا کافی اچھا پڑے گا تو امید کر دوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیلک کو لازمی دبائیں تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ